وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مَشْوِقُونَ اور وہ اس کے خوف سے ڈر رہی ہیں یعنی فرشتے اس مقام اور مرتبے کے باوجود اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہے کہ انہیں کوئی خوف نہ ہو کیا فرشتوں سے کوئی گناہ تصور کیا جا سکتا ہے وہ تو صرف حکم کے بندے ہیں جو اللہ حکم جو اللہ چاہتا ہے بس وہ اس کی تصویح میں انکر رہی ہیں اتنے مرتبے اور مقام کے باوجود فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہیں اللہ کیا فرما رہا ہے بلکہ وہ اللہ کے خوف سے ڈر رہی ہیں فرشتے اللہ کے خوف سے ڈر رہی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں میراج کی رات فرشتوں کے پاس سے گزرا تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے خوف کی وجہ سے اس چادر کی طرح تھے جو اونٹ کی پیٹ پر ڈالی جاتی ہے اور یہ کس کی بات ہو رہی ہے فرشتوں کا سردار حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں میراج کی رات فرشتوں کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا جبریل علیہ السلام اللہ کے خوف کی وجہ سے اس چادر کی طرح ان کی کیفیت اور حالت تھی جو اونٹ کی پیٹ پر ڈالی جاتی ہے یہ ان کی حالت ہے جن سے غنا یا نافر مانی کا کوئی تصور بھی پیدا نہیں کیا جا سکتا اس چادر کی مانن تھے جو کسی اونٹ کی پیٹ پر ڈالی جاتی ہے اور ایک روایت میں شعب العیمان کی کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ وسلم کی بارگاہ میں روتے بے حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل کیوں رو رہی ہو حضور نے پوچھا فرمایا جبریل کیوں رو رہی ہو تو جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل کیوں رو رہی ہو جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روتے بے حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب سے اللہ نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے تب سے میری آنکھ اس خوف کی وجہ سے خوشکی نہیں ہوئی کہ کہیں مجھ سے اللہ کی کوئی نافرمانی ہو جائے اور میں بھی جہنم میں ڈال دیا جاؤں بزرگ فرشتے کی بات ہے جو کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کے پاس وحی لے کر نازل ہوتے رہے رو رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل کیوں رو رہے ہو تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہ جب سے اللہ نے جہنم کو پیدا کیے اس وقت سے میری آنکھ اس کے خوف کی وجہ سے کبھی خوشکی نہیں ہوئی ہر وقت میری آنکھ سے آنسو بہتے رہتے ہیں یا رسول اللہ کہ کہیں مجھ سے اللہ کی کوئی نافرمانی ہو جائے اور میں بھی جہنم میں ڈال دیا جاؤں اس خوف سے میری آنکھوں کا پانی کبھی خوشکی نہیں ہوا جب سے جہنم بنائی گئی ہے اور مسند امام احمد کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ جبریل ایک مرتبہ حضور نے پوچھا جبریل میں نے کبھی اسرافیل کو ہستے میں نہیں دیکھا میں نے کبھی حضرت اسرافیل کو ہستے میں نہیں دیکھا اس کی کیا وجہ ہے تو جبریل علیہ السلام فرمانے لگے کہ جب سے جہنم کو پیدا کیا گیا ہے اس وقت سے لے کر اب تک اسرافیل کے مو پر یا وہ کبھی ہسے نہیں ہیں یہ ان رسول فرشتوں کی باتیں ہیں جو اللہ کے وہ برغزیدہ بندے ہیں جن کی بزرگی قرآن میں جگہ جگہ بیان کی گئی ہے اور ایک انسان ہے جس کو اللہ نے اتنی فضیلت عطا فرمائی مگر وہ اس کے باوجود گناہ بھی کرتا ہے اور دندناتا بھی پھرتا ہے جس کو اللہ کی جتنی معرفت حاصل ہوگی اس کے وجود میں اتنی آجزی اور انکساری اور اللہ کا خوف ہوگا جس کو معرفت نہیں حاصل ہوگی اللہ کی پہچان ہے ہی نہیں اس کے دل میں کس چیز کا خوف ہے کسی چیز کا خوف نہیں ہے اس کے دل میں کس چیز کا ڈر ہے اس کو پہچان ہی نہیں ہے اللہ کی اور ایک منطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے پہلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہ حضور مراج کی رات گزرے تو حضور فرشتوں کو دیکھتے ہوئے گزرے تو حضور نے فرمایا جن کے پہلو اس کے خوف کی وجہ سے لرستے رہتے ہیں حضور نے فرمایا ایسے بھی اللہ کے فرشتے ہیں جن کے پہلو اللہ کے خوف سے لرستے رہتے ہیں اور یہ وہ فرشتیں ہیں جن کی آنکھوں سے گرنے والے ہر آنسو سے ہر کترے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو کھڑے ہو کر اپنے رب کی پاکی مین کرتا ہے معلوم ہوا کہ اللہ کے خوف سے آنکھ سے نکلنے والے آنسو کا یہ مرتبہ اور یہ مقام ہیں ان آنسووں سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں جو اللہ کی تصویح بیان کرتے ہیں مگر غناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود یہ فرشتے اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتی ہیں خفیہ تدبیر سے ڈرتی ہیں اتنا مرتبہ اور اتنا مقام ہونے کے باوجود پھر بھی ان کے ڈر اور خوف کا یہ عالم ہے جو میں نے احدیث ساریہ آپ کو سنائیں